سارا بھائی مجیب کی پتے سارا سنگ جی ہسی سویتوں مہارا جی مستدی کر رہے ہم اور خاص کر کے ہسی گدری باپیان میں یاد کرنا اور جیڑے ساتھ قومی شہید پرائزنٹ ہوئے ہم کہ جو کافی دیر کو ہندے آرہے ہاں کافی دیر انہا سارا ہنو اسی یاد کرنا اس پر سائے راستی جوٹی لگی ہے میں بین پچی منتے بچے سنکیب سوڑ دیردے کوشی کرنگا کہ ساری گل کار چکیے جیڑے گدری باپیان ہنو اسی گل کرنی کیوں دیر ہاں گدری باپی ساتھے بجور گل جیڑے آئے ہندوستان دے ویچے بہت لیرہاں چلی ہیں بہتی سب تو لیر جیڑوں ساتھا راج پس گیا تھارانسو نینجا دے ویچے تے جیڑوں ساتھاں سورت تھوڑی کی آئی ہے پہلا ساتھاں سورت نہیں آئی ہے جیڑوں سورت آئی تے پہلا کام ہویا سنگ سبا مومنٹ تھارانسو سورت ہے دے وچال دی ہے تے اوستوں باہت جیڑی اگلی مومنٹ تگڑی چاہ دیا اوہ مومنٹ ہے گدر مومنٹ گدر مومنٹ تے اوہے نال ہی بھور کئی مومنٹ شروع ہو جاندی ہیں میں نے اوہ دن اگلی پچھے کامہ گاتھا ماہلو دا سکسہ ہو جاندہ انیسو چاہوڑا میں چھے تے انیسو بی تو پچی تک ساتھکوڑا آنیا کارلی مومنٹ جنہو اپنا گردورا ستار مومنٹ کہیں دے ہاں جنیاں والا باغ دا ساکھا آلیندہ انیسو انیرے میں چھے انیسو اکی تو شبی تک بابرکارلی مومنٹ چل دیا بابرکارلی اور گدر پارٹی اے آپس میں چھے انہا دا کافی سبان دیا تے ایک دجھے دے دارے ہلپ بھی کرتے رہے ہیں اور ایک دجھے دے بعد ہوئے ہیں انیسو کتی دے وچھے پاکسنگی شہیدوں دے ہیں تے سنتاری وچھے پارٹیشن آ جاندی ہیں پھر اس دو بعد پنجابی زوبہ مومنٹ چل جاندی پھر وساکھی دا سیمنٹی ایڈ دا کسا ہو جاندہ پھر جرا سیدہ ہو جاندہ تے اس دو بعد ہن پریزنٹ مومنٹ دے وچھے جو خود چل رہے ہیں وہ تو انہوں پتہ ہی ہے جو فانسیاں ہو رہی ہیں راجو وانہ دا کیس ہے سبان صاحب دا کیس ہے پائی جس پار سنگھ جی جڑے پچھلے شاہد سال شہید کیتے گئے ہیں سو اے سلسلہ جو چلے ہیں خاص کر کے گدر مومنٹوں کو آجے تک تو بھی نہیں رکے ہیں اے دے وچھے شہیدیاں سنگھا نے دیتیاں نے جنہوں آپ بڑے ہی صدقار دینا گدری بابے بھی کہیں دے ہاں انہ دے وچھے کئی سی سکھ بہتے سان پر سکھا تو علاوہ باقی بھی قومہ سان ایک سیکولر مومنٹ سی پر انہ دے وچھے سکھا دی جادہ جو بنا دے جے ایسی دیکھئے ایس مومنٹ دے وچھے گدری بابے آنے گدری بابے آنے گدری بابے آتے پانچے دہاور کانسپیریسی کیسز ہوئے نے سمری ٹرائل کردے سکے تے اگلے دینا وہ دا فیصلہ سنا دینا ایک سو پجیتاری بابے ساڑے فانسی کیتے گئے 145 ورہنگ 308 دے ورگیبن سنٹینسز آف گیریر لیکس اور بہتے انہ میں چوہ جیڑے سی انہا نو امر کید ہوئی جیڑے سونہ ستارہ سال تک کید رہے بہتے انہوں انڈے مان نکو بار کالے پانی بھی پہ جیا گیا تے ایدے نال ایک چیز ہوئر کیتی گئی کہ انہ دی جائے دار پرک کرتی جاگے جو انہ دی پرپرٹی ہے وہ پھور پیٹ کیتی جاگے گدری بابے آنوں دیو تے ٹائر کرنی لہور دے وچے بہت ماس کلنگ بھی ہوئی جو پرٹیسٹ ہوئے آتے ہیں وہ دوں آئیک شیر لکھیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی احاد ہے شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکاة ہے کاتییں جو چاندگردنے تو قوم کی حیات ہے جے جننے بھی شہید ہندے ہن انہیں ہی شہید اور پیدا ہو جاندے ہیں ایک قوم دی چڑھ دی کلا جے وہ ڈاکا لبکہ رہا ہویا جاڈا گئے کینیڈا اور امریکہ ریزن ایسی انڈیا ڈپریشن چادر ایسی بہت جاڈا بار اپرچونٹیز دیکھن گئے تے پر انہ دنال جو ٹریٹمنٹ اتھو دیا گورنمنٹا نے کیتا پامے کے انتھے بھی راج بریٹس سی پر اوٹھے جو انہ دنال بدکرے ہوئے ریشیل اٹیک ہوئے ڈسکرمینیشن ہوئی لینڈنگ دے انہوں ادکار نہ دیتے گئے تے اوٹھے انہ ساریاں دی بہالی کرنواتے جدہ انہوں نے دیکھیا کامنورٹ کنٹری دے وچوں گوریاں دے ادکار ڈیفرنٹ نے تے ساؤتھ ایشین کنٹری دے ادکار ڈیفرنٹ نے انہوں نے اتھے کام کرنی اجازت ہونی نہیں ڈسکرمینیشن ہو رہیا تے اے بابیہ نے فیصلہ کیتا کہ ایس جدو جائد ہوں آپاں شروع کرنا ہے تے انیس سو تیرہ اپریل دے وچے ہندوستان اسوسییشن آف دی پیسیفک کوسٹ امریکہ دے شروع کری کیتی گئے سان فرانسیسکو دے وچے تے ایک انہوں نے بیلڈنگ دے او دا نا رکھیا گیا یو گنتر آشرم بیلڈنگ اوس جگہ اے اسکاپت ہوئی تے ایس سوسائٹی دے جیڑے پہلے پریزیڈنٹ ہوئے دے او سون سنگھ جی پکنا امر سار دے وچے پکنا پینڈا ہے او تھوں دے سی تے انہوں نے نا سیکریٹری جیڑے سی او لالا ہر دیار لالا ہر دیار بہت بٹے انٹرلیکٹور سان تے انہوں نے مین جو اے ایم ایڈ او جیکٹوی سوسائٹی دے رکھے اوسی لبریٹ انڈیا وید فورس دجیا مومنٹا نہیں شاندی واہیاں نہیں کہنے اسی آرمز دے نار آرمز دے نار آرمز مومنٹ کر کے تے بریٹش کلونیان لزمنوں ختم کرنا تے انہوں نے دا مین مدہ سی تے ایڈ ناری پھر اندیس سو چودہ میں چھوکرہ کالی مومنٹ ایڈ نار جوڑ جاندی ہے جیڑے مین امجکتو دستے سی ہونا بچوں پیدا دے سی کہ انڈی پینڈر کرنا دیا ہے پھر دجا سی کہ انڈی پینڈر کرنے واسطے سن ویرنیسے انگریز کر لائی ایک پیپر پبلش کرنا ہے پیپر دے نار ہوڑ لٹریچر پر پبلش کرنا جیڑا پجابی آنے بچے اور سارے ہندوستانی آنے بچے ڈسٹریگوٹ کیتا جاوے تے نار ہی جیڑے انڈین ورکر سے جتے بھی کتے ہیں گیا ہونہ دے نار رابطہ پیدا کر کے تے ایس نو مومنٹ نو بال دیتا جاوے تے ایک دل بڑی اموارٹنے کو کانے رکھی کہ اے مومنٹ سیکوزر ہوئے اے دے وچے ریلیجن دا کوئی بودہ نہیں سیکھ ہندو مسلمان باقی بھی ساریاں قومہ اے دے وچے یوگدان پاؤن گیاں تے ہر میمبر تو اے وچن لیا گیا کہ انڈیا دی انڈی پینٹس وچے تو اپنا پورا حصہ پاؤنا اے رائٹن وچے انہا پونوں لیا گیا آب بیلڈنگ دی پوستی فوٹو ہے انیس سو نینجا بیچے امریکہ گورنمنٹ نے اے پارت گورنمنٹ نو دے دیتی کانسلیٹ اور کانسلیٹ والیاں نے اے فیصلہ کیتا کہ اسی اے سنو رہویٹ کر کے تے ایتھے مموریل بنونا ہے چیدہ دی یاد بیچے اندارو ڈاکومنٹ سو بڑے بیلے بیلے اس بیلڈنگ دے بیچے ڈاکومنٹ چیڑے پرانے سے وہ بھی دھتے گئے نال تے فیس لفٹ کر کے انہوں نے کیا تے ہے کہ بی سو تیرہ اے سال دے بیچے اسی اے بیوڈیوم بڑا مانگے اجے تک میں سنیاں نہیں بیوڈیوم بنیاں ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ کئی ہور مومنٹ چیڑیاں چلیاں انہاں جڑے شہید ہوئے شہید کو ہمیں سارے ہی ستکار یو گہاں کے دے کوئی دھتی رائے نہیں جنہاں مان شہید پگت سنگھ نو دتا گیا انہاں گدری بابیاں نو جڑے شہید ہوئے ہیں انہاں مان ستکار نہیں بڑیا اچھی کلا عادتہ کل لے ورسے ہو گیا ساری اور اچھ بہت چنگی گا لیا کے اسی سماکھنڈ کے انہاں نو یاد کاندی کوشید کر رہے ہیں اے نہیں کہ صرف انہاں نے امریکہ دے بیچی اپنا ایک آج شروع کیتا انہاں نے اپنیاں برانچ سارے ہی ملکہ میں چک بڑھائیاں ایک لسٹ میں دیتی ہے وہ لسٹ میں دیکھ لو فار ایسٹ کنٹری ساؤتھ ایشیا نے چائنہ ملے یا سیاں انہاں دردھ کے انہاں تھی یورپ نے بچ بھی اٹھے انہاں نے بنایاں خاص کر کے جرمنی تے ٹرکی دے نار انہاں نے بڑے رابطے پیدا کیتے کیونکہ یہ بریٹش گورنمنٹ دے اُلٹ سان اُلٹ کر کے سن انیس سو چودہ بچ دجا بش بیانک شروع ہو گیا سیکنڈ ورڈ وار انیس سو چودہ شروع دیا اور ایس تو پیدا لینڈ واس تھے انہاں نے اپنے کنیکشن ہونہ گورنمنٹ ارنال پیدا کیتے جیڑے کہ بریٹش گورنمنٹ دے اُلٹ سان جیپان ہونہ چاہاں جنگا سی ٹرکی ہونہ چاہاں جنگا سی اور جرمنی ہونہ چاہاں ایک خاص کر کے تین کنٹری افغانستان ہونہ چاہاں جان جاتی گا اور بھی کئی کنٹری سان اور فیلپیند میں جنہاں نے برانچز کی تھی افریقہ بچ بھی تھی تھی ہاؤں کاؤں دے بچے بہت بڑا اڈا بنایا سنگاپور دے بچ بہت بڑا اڈا بنایا ارجنٹین امریکہ دے بچے جڑے پارٹ سیو تھے بنایا رشیا جپان اس سارے کنٹری دے بچے انہاں نے برانچز پیدا کی تھی اے نہیں کہ صرف شوٹی کی مومنٹ رکھ رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل جنہاں جنہاں انٹرنیشنل طور نے کوئی مدد نہیں مل دی انہاں جنہاں تک اجادی نہیں مل سکتی اور اے ہو ہی پریزنٹ سٹرگل بچ ہویا کہ بارو سادھی کسے نے مدد نہیں کی تھی اندر جو کوئی سی وہ فیستہ کیتا گیا پر اوہ اگنی سادھی بال نہیں تھی کہ ایٹی بڑی فوج دے نال اسی تاکرہ کر سکتے پر گدری باگین نے کنی سیانٹ کی تھی بارلیا ملکہ دے نال سارے ہی دنیاں بچے اپنے انہاں نے اڈے قیم کیتے تے نال انہاں نے گدر پیپر شروع کیتا گدر پیپر انیس سو تیرہ بچے شروع کرتے انہاں نے اردو ویچے ہندی ویچے شاہ مخید ویچے تے اوستو بار انہاں نے گھر بکھی ویچے گجراتی ویچے بھی شروع کیتا تے نال انہاں نے نپالی بنگالی پشتو اے ہو جیاں لینکو جیس پیچھ بھی ایسے نو ٹرانسلیٹ کارنا شروع کر دیتا اور ایسے طرح ہی ہور لٹریچر پبلش کر کے انہاں نے بندنا شروع کیتا جس دے نال بریٹش گورنمنٹ نو اکسپوز کیتا جا سکے تے اے لکھ رہے چھ ساری دنیا میں چھ جانتا سی اے نہیں صرف امریکہ چھ رہنا جا ہندوستان جانا خاص کر کے ہندوستان نو جگوان واسطے اوٹھے اے لاجبی طور دیتے پیجیا جانتا سی اور جدو اے پیجنا چھروع ہویا او دو گورنمنٹ نو پتا لگنا شروع ہو گیا اور گورنمنٹ نے اپنے صفائی گذر مومنٹ دے پونے شروع کر دیتے جیڑے ٹیپورز دے پریس سی انہاں نو خریدیا گوردواراں گرنٹھیاں نو خریدیا فوج دے پیج جیڑے بندے سی انہاں نو خریدیا سپائیس نویں پیدا کیتے او دا اے ریزنٹو ہے کہ لالا ہندے آلنو انیس سو چودہ ہاں بیچ گورنٹھے گرفتار کر لیا اور او دو گرو جدو بیل کے چھٹیا تے وہ جرمنی صدا سوٹیٹر لیانٹھے ترو ہو کے جرمنی آ گیا انڈ دے پیروں نے او دو آنکے مومنٹ چلائی اور جرمن دے بچوں نے اینڈین ریوڈیشنری سوسیٹی پیدا کر کے جرمن گورنمنٹ تو انہیں بہت بڑی ہیلپ لی فنانچر کے سانو تو اسی آرمز گریدر واسدے ہندوستان بچوں نے ٹرانسپورٹ کر کے پیدر واسدے ساڑھی مدد کروں اور بڑا پیسہ دیتا ہندہ نے جرمن گورنمنٹ نے ٹریننگ دیتی ٹرکی ہے انہوں نے کہتے ہیں آؤ تو انہیں آرمزی ٹریننگ دینے ہے تے اے اس طرح دی مومنٹ سی جڑا انہوں نے وائلڈ وار کو فیدائی دے ہوئے انہا ملکہ تو فیدائی دیا کہ انہوں نے اپنی سپورٹ خاص کر کے سنگاپور برما ایجپٹ ٹرکی افغانستان وچھ بہت سپورٹ پیدا کر لی خاص کر کے کابل دے وچھ برکت اللہ انہوں نے پیجیا کہ جیڑا گدر پارٹی دا بہت وڑا کارکن سی مسلمان سی اور انہوں نے بات دے وچھ اگزائی دے وچھ انڈین رپبلک گورنمنٹ ڈکریئر کیتی کابل دے وچھ کپور سے انہوں انہوں نے چائنہ وچھ پیجیا کہ یہ اوٹھو دے جیڑے ریوشنریہ انہوں نے دے نال راپتہ کیتا جائے سوڑ سے پکنا نے وہ جیپان میں تسی انہوں نے اوٹھو دے کاؤنسلل جنرل دیڑا انہوں نے گال کر کے انہوں نے پڑوں مدد لئی تیجا سے تندر جڑا تھی وہ ترکی گیا وہ تو ملٹری اکیڈمی دے نال گال کی تھی تھی تریننگ دیو مطلب دیکھو کٹا انہوں نے دا ویجن سی ہون ایس ویجن دے مقابلے تھی اپنا سوچنا کہ اسی ہی آئے سوڑے کتھے کھڑے ہیں ساتھا اپنا ویجن کیا ہے کنک انٹرنیشنل آئیز اسی کر رہے ہیں کرنے تے پھر بابیاں نے فیصلہ اے کیتا کہ بریٹش گورنمنٹ تا بیزیاں وہ آتے ہوئے تھی کیوں نہ ہاں انڈیا ویچھ جا کے اس مومنٹ نو تیار کیتا جاوے تھی انہوں نے کہا فیصلہ کیتا پھر واپس انڈیا جاؤ تے او تھے مومنٹ چلائی کوئی ارچہ ہزار بابے انڈیا بھڑکے آئے نے پر جدو انڈیا آئے نے تے گورنمنٹ نے پاہ لیا انہوں نے کہا اے نمو روکڑا روکڑا واستے انڈیا گورنمنٹ نے سپیشل قانون کو یہ پاس کر لیا کہ جڑیا سٹیٹ گورنمنٹ سیاہ اے بابیان کی تھے میرے بھی آیا نو پھڑکے واپس کر سکتی ہے جامر جیل کر سکتی ہے بڑے سکت قنون خات کر کے پجاب دے بڑے سکت قنون بنگال دے بڑے سکت قنون کیتے گئے انہوں نے پکنا نو بھی پھڑ لیا گیا کاما گاتا مارو جڑا ہویا بھادسہ وہ بھی ایسے قنون دے اندری ہویا تھی انہوں نے وہی نہیں لینڈ کر دیتا باز باز دے انہوں نے بدبادی لینڈ کروایا گیا اور انہوں نے گوڑیاں دے لاروں نے پھڑے آ گیا جدو بابے تھے اولے نے تے انہوں نے اس کیم بنائی تھی کہ اپا سارے ہندوستان دے بچ مومنٹ چلاؤنی ہے گدر مومنٹ تے انہوں نے ہیڈ کوارٹر اپنا پیدا عمر سا رکیا وہ تو چینڈ کر کے لہور لے گئے کیونکہ یہ لیک ہو گیا تھی دے پنجاب دے جڑی مومنٹ سی میں اوٹھے آہاں شاٹ دے بچے انہوں نے پیسلا کیتا کہ ایسی بیاں بھی تھی تے فروش پور دی جڑی کنٹورنمنٹ ہے اوٹھوں دے سپاہیاں دو بسا کے اوٹھے ریولوشن پیدا کر کے پھر اسی میرٹ دے ڈلی وال جانا اور اوٹھے جا کے پھر ریپبلک آف انڈیا دے کلیر کام دینا اے انہوں نے اپنی مندی ایشہ سی اس تو بعد انہوں نے اے بھی کیا کہ کوہاٹ بننو دینہ پور پاکستان دے ایریے دے جڑی 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 بھی اپنیا پھوجاں گئے اوٹھے اوٹھے بھی اسیے مومنٹ چلاؤنیاں تے کرتار سے سرابن اے کام کرتا گیا تھی کہ میاں میر خاصتا کے فروج پور دی جڑی شاونیاں اوٹھے جو ریولوشن ہونا سپاہیاں نے کرنا اوٹھوں دا اچھار کوسی اے دے نال ہی پائی صاحب پائی دن تیر سنگ سا جدو انہوں نے بکیا کہ گدرییاں کا قازت تے بہت منکتا والا اور اے ہیومن رائٹس دی گالا ہے تے پائی صاحب بھی اس پیچ کدب ہے پائی صاحب نے خاص انہوں نے رویسٹ کی تھی کہ پائی صاحب بھی شکشیت جنہوں نے اکالی مومنٹ اینہ حصہ پایا اور انہیں ترماتم آدمی ہیں اور جنہوں نے شکشیت یہ نہیں بڑی ہے انہوں نے خاص انکویسٹ کر کے انہوں نے بچے انوائٹ کی تا تے پائی صاحب نے جرہ دنہ بھی منٹ نہیں لایا اور اس سے وہ انہوں نے کہا بھی ایک کامتا پوندہ آیا ایک کامتا قومدہ تے پائی صاحب اس پیچ کدب ہے پر کیونکہ اے مومنٹ دی ساری گالبات مخبرہ نے لیگ کر دیتی اکی فروری انہی سو پندرہ نو اے ریولیشن ہونا سی اے لیگ ہو گیا اور گدریہ نے اے فیصلہ کی تا کہ اپا اس کو اگے پا دیئے انہوں نے کہا انہی طریقہ نو اپا کر دیا انہی طریقہ نو جنہوں نے کارن جاندے نے تے پھڑو پڑائی اسے ورے شروع ہوگی اور تھا تھا کہ انہوں نے پھڑ کے انہوں نے ایتے کیس جیڑے سمری کیس چلائے گیا اور تینیا انہوں نے مصیبتہ پہیا جو ساڑے واستے ہیں اور اے ہیں نہیں صرف ہندوستان وچ نہیں انہوں نے ہوم کام دے وچ بھی سپائیاں لرگولٹ پیدا کیتا سنگاپور دے وچ بھی جڑیاں پھوجا جیڑے اپنی انڈین وچے گئے سکھات کر کے سکر ایڈمنٹ سی گیا انہوں نے بھی کام کر کے انہوں بھی انہوں نے کھڑا گاتا انہوں نے بھی باقی ہو گیا انہوں نے بھی دشتر کیتا گیا انہوں نے بھی اپنا کھڑے ہو گیا افغانستان دے وچے خاص کر کے برکت اللہ نے جا کے ایک کام کیتا کہ اتھے جا کے گورنمنٹ ان اگزائی ہندوستان دی ریپبلک دی وہ انہوں نے اتھے کھڑی کر دی اور اس گورنمنٹ نے ایک کام کیتا کہ دنیا گورنمنٹ نے نال رابطہ پیدا کر کے تھان تھا دیتے لنک پیدا کر کے انہوں نے تھان تھا کو مدد مگی پر پرابلم یہ ہے آگی کہ جدو مومنٹ کھڑی ہو گی کھڑی ہو گی تے گورنمنٹ تو سارا پتہ لگیا گورنمنٹ کو بڑے ہندے آرسی ہاتھ تھا جتے جتے پتہ لگا گورنمنٹ نو انہوں نے آرمی یورنٹس نو دیس آرم کر دیتا اور انہوں نے مارشل لا دیتا پورڈ مارشل کر کے انہوں نے پھر دیا کئی تھائیں دڑائیاں میں ہوئی ہیں آگو خاص کر کے ہانگ کانگ دے گچھ لڑائی ہوئی سپاہیاں نے آگو افسر بھی مارے پر انت میں چھے ہویا کہ مخبرہ دی میر باندی کر کے اے مومنٹ پھیل ہو گی پر پھیل ہوندے بار مومنٹ جیڑی ہے اے دے جیڑے بہتے کارکن سی اوہ سویڑے رشیاں چلے گیا انہوں نے تک اے مومنٹ بہت پاری دے انہوں نے انہوں نے باند کر کرتا پر اے دے بچ کے کام کرنے والے سی وہ بیٹھے نہیں انہوں نے اپنا کچھ اور کچھ کر دے رہے بہتے چلے گئے رشیاں بیٹھوں کے رشیاں انٹی بریٹس سی وہ تھے ریولیوشن ہویا انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایکسپیرینس لو لینڈ باتے ہیں انہوں نے ٹریننگ لینڈ چلے گئے انہوں نے مددی بھی کیتی اور اتھو جدو بیٹھ آنڈے نے ایک کومنسٹ لیئر بن گئی ایک بن نے اکالی کیا اللہ مالے رہ گئے ایک بن نے ایک کومنسٹ کیا اللہ مالے آگئے انہوں جو بابا سون سنگھ پکڑا تھی انہوں نے آنکہ یہ تھے کسان کرتی کسان پارٹی شروع کر دی اور انہوں نے پارٹی جو پھر بعد دے وچھ نقصر فاری مومنٹ نکل دی ہے وہ بھی گدر مومنٹ بھی ہی دین ہے بابا سون سنگھ پکڑا نے گدر مومنٹ سے وچھ نکلی ہوئی نقصر فاری مومنٹ جو کہ انہوں نے جڑا ریولیوشنری کام سی انہوں نے فلسپی والا اسی کہ فورسٹے نال اسی راج لینا تے بابے کہی دے سی کہ جڑا راج لینڈ کی گل کر رہے نے نرم خیالی خاص کر کے جڑے کانگرسی نے اے نرم خیالی نے اور اے جڑے گل کر رہے نے اے گل بانڈی نہیں میں ایک نمونہ دینا چاہتا ہاں کہ گدر پیپر جڑا نکل دا سی وہ جو کدانیاں کمتاؤں نے لہدے سی گیا لہدے نے تُسی لڑو جا کے خاتر گوریاں دے سنگو پولیو کر دے خیال کیوں نہیں دیسا دجیاں تے نیت کرو تاوے ملک اپنا لینڈے سنبھال کیوں نہیں دیکھو کتنا اکسان وارا یہ کو کمتاؤں بڑیاں رہے پر میرے کو سماں ہے نہیں میں دیکھو تو انہوں ٹھوکا ہی دسنیاں دیبت چین افریقہ انہوں فتح کر دے کیوں کہ ساٹھیاں پھو جاؤتے جا کے دردیاں ہیں دیتا دشمنہ ہاتھ دخار جو نہیں دشمنہ نے مطلب انگریجیاں چھو نہیں ہاتھ دکھاؤنے اٹھو اجاتیزہ لاؤچاکا لاؤچاکا رال کے کھیڑ دے کیوں گلال نہیں ایک اکسانپل سے بڑیاں ہو رہے انہوں نے دسیاں نے خاص کر کے جڑے کانگریس پارٹی دے سانے انہوں نے اکسانپل میں دینا چاہوڑا نا گیرت انکھ والا جے کھون ہندہ دلی تخت زالو ساتھو خس دے نا بینر بپن گاندی مدر مون ورگے اے فرنگیاں دے بودھ چاس دے نا مطلب اے انہوں نے خیال سی کہ جڑے جڑے بھی کانگریس پارٹی شانتی نا چند رہیا اے رڑے ہوئے ہیں کیونکہ کانگریس دا باندی ایک انگریز سی اور اے انہوں نے کنٹرول سی تے انہوں نے خیال سی بابیاں کہ کانگریس والے جڑے ہیں سارے گورنمنٹ پکھو نے تے انہوں نے کوئی کوش نہیں بانتا اس گھر کے انہوں نے اپنی مومنٹ اس نو چادو رکھیا تے ایس مومنٹ دے ویچر بابیاں نے اکے کانٹینیو کیتا تے انہوں نے خاص خاص بھیکتی سان میں اونا نوں تو کماتا جونا میرا سما ہو گیا کتار سنسرا پا انیس آر عمر انیس سو پندرہ نوں فانسی دے دی گئی کتار سنسرا پا کیونکہ اس ورے پڑھ گیا سی جیدنے پڑھ آئی کالیفورنیا ویچتے ہو تو واپس آکے ہندوستان مومنٹ گود گیا تے جدو فانسی دے چڑھ دا تے وہ دے موں دے جنے بہت سی وہ آ سی سیوہ دیش دی جیندیاں بڑی یوکھی گلہ کانیاں تیر سکھا دیاں نے جنہ دیش سیوہ چپیر پایا انہاں لکھ مسیبتا چا دیاں نے کہنے والے کہتے ہیں اے باند جو ہے اوہ دے اپنے لکھے تھی اور اے ناں گونگنوں دا ہندہ سی ہو دوسرا لالا حردے آردی پا گال کیتی ہے بہت انٹلیکٹور سی انہیں آئی سی ایس نو ناتمار دیتی اور ایک کوتے گیا اجادی دے ویچھ تے اگریڈیا نے یو ایسے پھڑ لیا وہ تو جرمنی چاہ گیا اکھیر دے ویچھ پھر یو ایسے ویچھ موجود دیا بڑیہ کتابہ انہیں فلاسپیدیاں لکھیاں بیسیکر یہ اتھیسٹ سی ربنی سی ماندار بات دے ویچھے بودشت ہو گیا سنسکرپتہ بہت بڑیہ کتابہ انہوں بھی بیڑھ دیاں پائیسہ پائیر انتیر سے انہوں سارے اپنا جان دیاں انہوں نے عمر قید کی تی کہ کٹی ہے ستارہ سال تقریبا جیل انہوں نے کٹی اور جو وہ تھے جیل دے ویچھے جوکم کی تے اور تکارہ دی بہالی لی انہوں نے موٹ جلائے ایتنے بابا سون سنگھ پکنا نہیں بھی جنہوں پھڑ کے لے گئے ملتان جیل دے ویچھے تے انہوں نے بھی پوکھر تا رکھی کہ منہوں کشیرہ اور دستار دے دکھی جاوے اور انہوں نے کشیرہ اور دستار واپس لئی تے انہوں نے مومنسی تے پائیسہ بھے نال جیلی سی منشا سنگھ دکھی تے پائیسہ بھے جو دوگا سنگھ دکھر کردے نے جیل چٹھیاں میں چھونا دا ذکر کردے نے اور جو دوگا سنگھ ساری کبتہ اتنی لمبی کبتہ انہوں نے لکھیا منشا سنگھ نے پہلا بند جیڑا سی وہ اپنا پائیسہ بھے نے انہوں نے انپاپ کرا کے لکھوایا سی ایک مطلع دکھتا ہے کہ انہوں نے پروبلم دیتی جی دے ویچھے لکھیا گیا آمی تو اللہ درست دکھاوی دسم پارشا دی پرکاس دفست دیو تے تے بڑے وڈے پوئیٹ سان اور انہوں نے عمر قید ہوئی پہلا پانسی ہوئی پھر انہوں نے عمر قید ہوئی تے پائیسہ بھے اور جتے دی میں ہونوں پھگری بھر پروز کر لگا میرا سما ہو گیا اکھانڈ کیرتنی جتے دے ویچھ پائیسہ بھے سوچ اودہ ہی قیم ہے پائیسہ بھے درشن سانوں اکھانڈ کیرتنی جتے دے کیرتن ویچھوں روج ہندے نے جو ریتہ انہوں نے چلائیاں جس جوش پہ راہاں وہ کیرتن کر دے سی وہ جوش آج بھی سنگھہ دے ویچھ پائیسہ بھے ساڑھے ویچھ بیٹھے وہ ساڑھے ویچھ ہندے نے جتے دو کیرتن ہندہ انہوں نے سوچ ساڑھے ویچھ پرگڑ کام کر دیا اور جتے انہوں بال دین دیا اور جتے دیا کنٹریبیوشنز صرف تارمک نے پلٹیکل تاور دیتے بھی اویرنس جتے دے ویچھ ایک کارکیتی ہوئی گا لیا کہ نہ ظلم کرنا نہ کسے کونوں ڈرنا تے نہ کسے تے ظلم کرنا تے نہ کسے کونوں سینہ تے نہ کسے کونوں ڈراؤنا تے نہ کسے کونوں ڈرنا آج بھی یہ سوچ آل رہی ہے اینا ہی سوچا اندر پائیسہ پائی فوجا سنگی انہوں نے سو ستر ویچھ شیدن دینے پہلا پائیسہ پائی تیرسے کونہ آگے آقادی مومنٹ انہوں نے سیدھ جتی زی چبکھور صاحب دے ویچھ انانپور صاحب دے ویچھ جدو انہوں نے ادکار سکھا دے بہال کروائے ایون دربار صاحب امر سر دے وچھ بھی کیتر کرنا ادکار لیا جنہوں نیمیا جاتا ہوں نئی سی کارن دیتے پائیسہ پہ اپنے آپ کو رسک کر کے ادکار لیا مورچہ لیا دلی رہ جدو کاندھ پر آئیا وہ بھی انہوں نے جتے مطلب جڑی اکالی مومنٹ چل دی انہوں نے سو بھی تو پچی ویچھے پائیسہ پہ موڈی سا اور پائیسہ پہ اکھیر تک پولینار اسوسی ایٹڈ رہنے ایون انہوں نے سو سنتاری انہوں نے سو بیرے اکیرے ویچھ جنو ساکاں دندھن کانا سا پائیسہ پہ اوڈو بھی گرم خیالیا جتا لیا جانا چوندے سی پر انہوں نے جاننی دلتا پانتھنے مطلب انہوں نے کھالے سی کہ اے راج جڑے نے اے ہی خیال غدریہ نے جنبہ کبتا ہوں سنانی سکیا انہوں نے اپنے پیپر پیچھے لکھے آیا کہ راج پاک جے لینہ آیا اے میڈ میں کارکے نہیں پیڑنا راج جڑا ہے تو اے ستہ جڑے بچتہ دیوچ ہوگا نا تائم گلوگا راج باستے تسی آرم ہوگے ہی لائے سکتے ہیں پر جڑا میں ہون خیال کرنا چاہوں گا تو کنکلوڈ کہ لہر تیری چلی سی سیکھ پدر سی آتی کال جڑی ہیں ساڑی ہیں لہرہ چالی ہیں چالی ہیں سیکھ پدر نے پر گورنمنٹ ساڑی تے اے لیبل آدھن دییا کہ یہ سکھانیاں لہرہ پجابی چلیاں پجابی سوپہ تھی چلی ساریاں پجابیاں باتے تھی ساڑی تے لاتا ہے سکھانیاں انداندرپور صاحب تھا ریڈویشن سی اور فیڈرل سٹرکچر پر آنواز تے تھی زیادہ دکار دینے تھی وہ بھی سکھان تے بڑھ دیتا اندیس سو چراسی تے جو ہویا اندھا نے ساڑی تے لہ دیتا اے اندھا ممار نہ گئے سی اس گھر کسی دیا ہوئی ہیں چراسی تے ساڑی کار آن کے ساڑی تے لیبل ہو ہوئی لگا اے ٹریٹر نے اے ٹیرسٹ نے ساڑی تے لیبل ہے اس تو آپ کا بچنا ہے کہ آپ جیڑی بھی موپٹ چال دی ہے اندھا سیکولر فیس بچاؤنا ہے گورنمنٹ دے پراپیگنڈے کو آپا بچڑ دی کوشش کرنی ہے دجا گدر مومنٹ جیڑی سی او ملیٹنسی کمپلیٹ لی پر آپاں یہ دیکھ لیا ایس مجودہ حال دے بچے جیڑی ساڑی سٹرگل ملیٹنسی اوہ دے رزلٹ سانوں اوہ نہیں ملے جیڑی سچاؤنے سی اس خلال کے بینتی ہے کہ سانوں ہون سما ہے کہ اوہ دے وچار کی تھی جاویا آپاں نوی سٹرنٹ کی بڑھو نہیں ہے کہ جیڑے جیڑے بھی سانوں مشکہ پچھے آئی ہیں آپاں ہونکتدہ آگے چاہتا اندھا ہم چو ایک خیال ہوں گا کہ انگیج بور بھی تھی گورنمنٹس گورنمنٹنا دے دار گالباد بھی سانوں کرنی چاہیتی کئی ورہاں کہلے دے ویر بھی گالباد کو کرن جاندہ اندھاں گورنمنٹنا رڑ گیا نہیں سانوں بے کے گال کرنی پہنی ہیں سانوں پیس پل مینز رکھنے پڑے ہیں تے ہاتھے آر بودوں بڑھتنے ہیں جدو اکھیری ہو جائے پہلہ جی شروع کر دیں اے اپا پالسی کو کئی ورہاں کھوٹے جاتے ہیں جدو کتے بجارہ کر دیں کارپان پیلا کٹ گئے ہیں بولے چونے آر کر دیں وہ تو بچن دی سانوں لوڑے ہیں تے جیڑے گدری واپے سی ایک کام انہیں بہت وضیعہ کیتا کہ جے مومنٹ چلاؤنی نا ہندوستان دے تے کسے نہ کسے بارلی گورنمنٹ دے نال کی تجھے رابطہ کر دو باروں بھی تو انہوں کوئی ہلپ ہو نہیں جائے دی باروں ہلپ نہیں ہوئی تو انہوں مندروں نے مار دینا اے 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 بھی ساڈے چکا آٹ رہی ہے جے کوئی مومنٹ چل دنی ہیں تے سانوں اینٹی انڈین گورنمنٹ جاں ہے جیتے بھی مومنٹ چل دنی ہیں اتھوں دے پلٹ دے نال سانوں کوئی نہ کوئی رابطہ پیدا کرنا پینا ہے جدہ اے ایسی بیٹھے ہیں امریکہ کینیڈا بیٹھے ہیں اے تے بڑیاں سوڑیاں مومنٹ نہیں چلا سکتے ہیں یہ اجاز ہیں اور ایتھوں دیا گورنمنٹ نے جدہ موبیلائز کرنا شروع ہویا ایک بہت بڑا سائن ہے ساڈے کو پائیسہ پائیگویر سے ایک بیٹھے نے ساڈے کو ان سیکھ کانسل آگیا یہ ایک ساڈے کو بہت اچھا غیقل ہے جیسے نوں یوز کر کے ساڈے سامنے ہیں تے ہور بھی ہے جیسے جنہائیٹڈ سیکس نے سیکھ پوزیشن ہے جا فیڈریشن ہے سیکھ فیڈریشن ہے ہور فیڈریشن ساریاں ساڈیاں ہیں کٹیاں ہوئی ہیں یہ ساریاں ساڈیاں آرگنائیشن بہت ہی طرح جو نے انہ دے دھنال مل کے سنو پریشر کریٹ کرنا چاہیدہ کہ تاں کے ہیومن رائز یا گلہ جڑیاں سے ہندوستانٹ نہیں کر سکتے وہ ایتھے آواز اٹھا کے انہاں داگوں پر آنڈی کوشش کریے تے میرا سما ہو گیا ود کٹ گے گوزیا گیا ہوئے ماں بھی دینی تے اینیاں میریاں بینتیاں پروان کرنیاں ایک گل گہور کرنی شٹ گیا کہ لٹریچر اویرنیس تے واسطے جتاں گدری بابا نے بابیاں نے لٹریچر پیدا کیتا پروپے گنڈا کیتا ہیومن رائز تو ابار کے انٹرنیشنل آواز آسان پیدا کرنی چاہی دی ہے اور ایتھے ساڑھے پر بیوزیوم بنیاں اور اے بیوزیوم ہندوستان چاہ سی نہیں سی بنا سکتے بیٹھے ارپا جنسے کو نہیں دائیا جی بیٹھے یاں گرمیر سنگی کی بیٹھے یاں اینہاں بہت دینیاں اے آپاں سکھی وراس سام لیاں اور جو کچھ ایتھے کل اوکا رہے ایسی ڈپوکٹ کر سکے ایک ایتھے ہو وہ ڈپوکٹ نہیں ہو سکتے جیڑے آرٹیفیکٹس ایتھے بجود نے ہندوستان جو سی نہیں ہو رکھ سکتے تو اٹھے ہونہاں نے کھو کے لائے جنے ساڑھی لیبرری دینال کی حال ہویا سارا لٹریچری سار کے رکھ کے لیا گیا باقی گوریانٹ بانے کر کے لیا گیا آج تک نہیں دیتا سانو لٹریچر نوہ پیدا کرنا چاہی دا ہے باروں اور سکھی رکھ پر چار نوے ٹانگ دے نال جیسے نال موڈرن طریقے دے نال اسی نمی جنریشن نوہ اپنے نال لہا سکنے ہیں اس ہنو طریقے سوچنے پہنے ہیں تے تاں اسی سکسیسوں کے گروہ دی سکھی نو پر بلد کر کے تے او دے نال نال اپنے منوکی ادھکار انہ نو بحال کر سکنے ہیں سو انیا بینٹیاں پروان کرنے ہیں وائی برگی کا خالصہ وائی برگی کی پردے وائی برگی کا خالصہ وائی برگی کی پردے میرے پاککا پروان کافی لیڈ جا رہا ہے گا پانچ منٹ لے فائی جو گا